ویلکم ٹو مائی چینل قبوتر جندجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کی رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امرانتا دوستو کوئی بھی بندہ اگر آتا ہے ہمارے پاس یا ہم خود جاتے ہیں جیسے کہ ہم میرٹ بھی جانے والے ہیں اس مہینے میں ہمارے چار پانچ دور ہیں یوپی کے بھی ہیں ہر ساکہ میں بوم پر سیٹ بھی چلا جوں ٹھیک ہے تو ہم جاتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جائیں کچھ گیان دے کے آئے کچھ سکھائے بندوں کو اور جب بندہ چل کے ہمارے پاس آیا ہے اور مہیند کرتا ہے ہمارے چینل پر دیکھتا ہے کہ بھائی کیا سکھا رہا اس کا جو آپ بھی دیا بھائی نے جوڑا بھی جیتا تو ہمارا فرض بنتا ہے جب بندہ دورے ہمارے پاس آیا اس کو کلیٹ کچھ سکھائے اور کچھ کمی رہ جائے تو ہم اسے بتائیں کہ کیا کمی ہے کموتروں میں کیا دیکھنا چاہیے تو انہیں ہم کموتر کے بارے میں یہاں سمجھائیں گے ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے یہ بھائی کی اتنی دور سے جب چل کے یہاں تک آیا ہے ہمارے اپران بھائی کے پاس تو بھائی یہ امران جو بھائی کے ساتھ چھوڑ گیا اس امران کے ساتھ چھوڑ گیا تو بھائی وہ کہتے ہیں نا تر گیا تو اگر بندہ یہاں تک آ رہا ہے تو امید لے کے آ رہا تو بھائی ہمارے پاس بندہ ہم سمجھائیں گا گائیڈ کریں کہ بندہ اگر یہاں سے اگر کہیں پھر جائے نا کس کے بھیکاوے میں نہ آئے دھوکہ نہ آئے تو ہم بھائی کو آج ہمیں سمجھائیں گے پوٹر کے بارے میں اور آپ کی سمجھائیں گے ٹھیک گیا سلام پاک اللہ بھائی دوستو بندہ جب اتنی دور سے چھوڑ کے آتا ہمارے پاس تو ہم اسے واقعے میں بڑھا کر کے اس کو الگ سے بھی سمجھائیں گے یہ تو ایک ویڈیو ہوگی الگ سے بھی بیٹھ کے اس کو سمجھائیں گے اس کو کیا دیکھنا کیا کیا نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو ویڈیو میں کیونکہ بندوں کو اگر نئی ویڈیو پچھے جو بیٹھ گئے بیٹھ بھی باتیں روٹین میں نئی چیز آتی تو نئے بندوں کو سنجھوں کو مل جاتی جو تو اگر آپ کئی بھی کتر لینے جاؤ ایک تو اس میں دماغ میں ڈال دو کسی بڑے کتر پاس کے ہمارے پاس جانا کیونکہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو چلے جاؤ پیسہ ہے تو چلے جاؤ بھئی پھر وہ بڑے ریٹ مانگے گا نہیں تو اگر آپ کو پہچان کرنے ہی آتی ہے تو کہیں بھی چھوٹے موڑے کتر پاس کی چلے جاؤ آپ ایسا کتر لے لو کہ کہیں بھی جانا دو تو ایک تو کتر ایسا ہاتھ میں آنا زیادہ باری سن دینا ٹھیک ہے ایسی آ جائے دوسرا اس کا وجود یوٹیوب پہ وہ اس سے بھائی کہتے ہیں کہ ان سے پر وہاں رہا ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں انہوں نے بھی دکھانا اس طرح ہے اور رہا ہے اور رہا ہے وہ لکھی بڑھلا ہے وہ رہا ہے لکھا ہے یہ بہت ہے اجیوم کر کے لئے دیکھیں اب یہ دیکھیں دوستو اس کے پر پہنچ سے آدھا ایک ایک انچ باہر جا رہا ہے یہ دیکھیں پاک اب دھیان سے دیکھنا ہے وہاں جا رہا ہے ایک انچ باہر ہی اس کے پروں سے بھی ایک انچ باہر ہے اس کے پروں سے بھی ایک انچ باہر ہے یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے مگر جو لوگوں نے بڑھم پھیلا رہا تھا نا یوٹیوب پہ اس سے باہر ہونے چاہی اچھے اڑے گا تو بھئیا سو میں ایک اڑے گا سب کبوتر نہیں اڑیں گے یہ تو اڑے گا اس سے پر باہر ہے بہت سار ہیں ہم نے پہلے بھی ویڈیو دیکھائیں بہت سار ہیں یہ سب اڑیں گے مگر ہر کبوتر نہیں ہے ٹھیک ہے تو نورملی وجود آپ نے کیا دیکھنا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا سین کبوتر ہو بس کبوتر کی ہائٹ مکمل پوری ہونے چاہیے جو کبوتروں میں ہوگی ہے پر پوچھتا کو لاجمی صحیح چلے گا دوسرا یوٹیوب پہ کہتا ہے پروں میں اگر وہ کروس رکھے اس طرح ایسے کروس رکھے بہت اچھا ہے چلے گا نہیں رکھتا تو بھی چلے گا ٹینشن نہیں لینا چلے گا نہیں بھی چلے گا ٹھیک ہے کبوتر کا وجود ایسا ہونا چاہیے پر مکمل ہونے چاہیے مین چیز جو دیکھنے والی ہوتی پر کا چیز یہ تلا جس میں سے پر نکلتا ہے جس میں سے پر نکلتا ہے دوستو یہ یہ تلا ہوتا ہے تلے سے پر نکلتا ہے یہ تلا بڑیک ہونا چاہیے اور یہاں سے ملائم یہ دیکھو کتنا ملائم ٹھیک ہے جھوم کر کے دکھائیں یہ دیکھو ٹھیک ہے دوستو یہ تلا ملائم ہونا چاہیے جتنا لچکدار ہوگا اچھا ہوگا یہ چیز دیکھنے بہت ضروری ہے وجود پورا ہو گیا ٹھیک ہے پر ملائم ہو گیا ٹھیک ہے اب آجاتے ہم اس کی گردن پر روٹین میں بتا رہا ہوں یہ پہلے ڈیٹر نے ڈال لگتا ہے کیسی ہے مٹر کے دانے کی طرح ہے ٹھیک ہے مٹر کے دانے کی طرح ہے اس کی گردن پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نسل کا اکھلتا رہو یہی چیزیں آپ نے اس میں دیکھنے ہیں گردن بلکو پتھلی سے ڈاک ہونا چاہیے اگر آپ نے اسے ڈال میں لینا یا نسل بنانی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ ہٹی ٹھیک ہے تین سوا تین انگل کی اس کی یہ چیشت ہے یہاں سا یہ ہٹی بھائی نے ابھی نابی دوبارہ یہاں بھی جون کر کے ٹھیک ہے دوستو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تین سوا تین انگل کی اس کی یہ ہٹی ہے ٹھیک ہے جوڑ اس کے کائسے ہیں ہلکے سے کھلے ہوئے ہیں ہلکے سے کھلے ہوئے ہیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنے ہی کہ جوڑ اس طرح ہونے چاہیے ہلکے سے کھلے ہی اس طرح سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پنجوں کا کلر بہت سے کھتے ہیں لال للو چامنی پہت اڑتیاں موڑے بنجے بہت اڑتا ہے یہ یار اگر دیکھا جائے یہ صحیح بھی ہوتا ہے اور حقیقت میں پنجوں کے سبی رنگ جائے کرتے ہیں سوچ منا جو بھائی صحیح ہے سوکھے بنجوں کا بھی پتر اڑتا ہے جلوی نہیں ہے نسل ہے نسل ہے جلوی نہیں ہے بھی اپنا دنہ نسل کے کوئی بھی پتر ہوگا جو نسلی نسلی ہوگا وہ تو اڑنے اڑنا ہے چاہے وہ اس کے بنجے چاہے سکھے ہوں چاہے گلابی پنجوں کا آہو چاہے ہو جاملی پنجوں کا آہو چاہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو پنجاب کسی بھی رنگ کا ہو کوشش کرنا پتلا ستاوا ہو ٹھیک ہے پتلا ستاوا ہو اگر پنجوں میں دیکھو اگر گاڑا پان آتا ہے جاملی پنجا آیا تھا یہ لوگ با کہتا ہے گھر کے پکتے ہوتا ہے سیان ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے یہ چیز دیکھ لینا تو یہ دو چار چیزیں میں نے بتائی بھا کہ یہاں گھرے گی آنکھ کے بارے میں ویڈیو ڈال لے گی آپ وہاں دیکھیں ٹھیک ہے مگر یہ دو چار چیزیں میں نے آپ کو سمجھا یہ ان کے دیار دینا مین کیا چیز ہے پر پر سے کبھتر نے اڑنا ہے دوستو اگر آپ کہیں بھی کبھتر لینے جا رہے ہیں پر پر کا وجود دیکھو میں یہاں سے یہ دکھا رہا ہوں تین انچوں پر ہے تین انچوں پر ہے اور میں نے دلی والی ویڈیو ڈال لی وہ میری انگلی سے ایک انچ بار پر آ رہے تھے جب پری نہیں تو کھانسے ہو لے گا کبھتر بنجو میں اچھا بوڑی سٹیکچر میں اچھا ہر چین میں اچھا نظر آ رہا ہے جب پری نہیں تو کھانسے ہو لے گا پر کا وجود بھی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوستو تو ان باتوں کا دھیان دینا اور آگے سے کہیں بھی کبھتر لینے جاؤ چھوٹے مڑے کبھتر بات پاس جاؤ مگر پہچان کرنی سیکھو ہمارے چینل پر پندرہ بھاگ ڈالے ہوئے انہیں دیکھو اور وہاں سے پہچان کرنی سیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ہمیں کبھتر میں کیا دیکھ کر لینا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور پتانا اللہ حافظ